مسٹر شاہ جی چند لمحوں تک گہری خاموشی رہی پھر اس نے خود ہی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا آپ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ میرا نام شکونتلا ہے آپ شاید اس بات کا یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں آپ کے مذہب میں دوسرے جنم کو مانا نہیں جاتا بہرحال آپ میری بات مان لیں یہ میرا دوسرا جنم ہے پہلے جنم میں میرا نام سر اسواتی تھا میرا باپ ایک مندر کا پجاری تھا یہ قدیم اور پر شکوا ہشت پہلو مندر چاروں طرف سے خوبصورت اور پہاڑوں سے گری ہوئی حسین اور سندر سپنوں جیسی وادی سے گرا ہوا تھا یہ جس وادی میں واقع تھا اس کے پہاڑ نہائی سرسبز اور شاداب تھے اس کا حسن دل کی گہرائیوں کو چھو لیتا اس وادی میں سنہری گھاس اکتی تھی جس پر جا بجا سادہا رنگوں کے خودر و پودوں کی چادریں بچھی رہتی ان پھولوں پر خوش رنگ تتلیوں کا جم گھٹا بھلا معلوم ہوتا یہ ایسا دلکش نظارہ ہوتا کہ دیکھنے والوں کو اس کا جادو عصیر بنا لیتا مندر سے پچاس گز کے فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں فیروزی رنگ کی ایک خوش نمہ گہری جھیل تھی جس میں ایک بلند اور شاندار آبشار گرتا تھا یہ جھیل اس وادی میں بلکل ایسی معلوم ہوتی جیسے سونے کی خوش نمہ گھٹھی کے درمیان فیروزہ جڑا ہوا ہو اس نیلی رنگ کی جھیل میں ننی ننی سنہری مچھلیوں کا تیارنا سونے پر سو آگے کا کام دیتا دل کو مح لینے والا منظر ہوتا صبح کے وقت جب جھیل پر میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت رنگین پرندوں کے گیت سن کر جو بلند درختوں پر اپنی سریلی آواز میں کاتے رہتے مجھ پر ایک عجیب و غریب سا وجد تاری ہو جاتا میں ایک عجیب سا کیف محسوس کرتی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی رات کے وقت ہوا کے ہلکے اور خوشگوار جھونکے آپ شاعر کی آواز کے ساتھ مل کر ایک دل نشین صورت اختیار کر لیتی اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نامعلوم مغنیہ اپنے سوز و ساز سے موسیقی کی تانے اڑا رہی ہو کتنی فرحت سی نہ صرف دل و دماغ میں بلکہ پورے جسم میں محسوس ہوتی دل کرتا تھا کہ یہ مدھر سر ساری ساری رات فضا میں گونجتے رہیں مندر کے دائیں جانب ہمارا چھوٹا سا گوش آلہ تھا اور پائیں جانب ہماری سکونت کے لیے کوٹری بنی تھی مندر کے پچھوارے کی زمین میں میرا باپ کھیتی باری کرتا اور کھیتوں کے اختتام پر ایک فراغ اور ڈھلوان راستہ بھی تھا یہاں سے تقریباً دو مل کے فاصلے پر ایک ندی بھی تھی جس کے دوسرے کنارے پر ایک گاؤں آباد تھا اس راستے سے ہم لوگ کبھی کبھی گاؤں جاتے اور سامانے رست وغیرہ خرید کر واپس آ جاتے اور گاؤں کے لوگ بھی اس راستے پر مہینے کے نوچندی اتوار کو اس مقدس جھیل میں اشنان کرنے کے لیے آتے کاش مجھے اور باتوں کی طرح اس پہاڑ اور وادی وغیرہ کا نام بھی یاد ہوتا میری عمر اس وقت 18 برس کی ہوگی موسم سرما کا آغاز تھا رات کو خوب برف باری ہوئی صبح بیدار ہونے کے بعد جب میں نے باہر دیکھا تو پہاڑ اور درخت برف سے سفید ہو رہے تھے تمام وادی بھی روئی کے گالوں سے ڈھکی ہوئی معلوم ہوتی میں دیر تک دودھ کے اس منجمد دریا کو دیکھتی رہی جب میں گوشالہ کی طرف گئی تو گوشالہ کے دروازے پر کوئی چیز گھٹری کی طرح پڑی ہوئی دیکھ کر میں نے پتا جی کو بھلایا انہوں نے قریب جا کر دیکھا اور گھٹری کھولی ایک آدمی شدید سردی کی تاب نال آ کر بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ خوش قسمتی سے زندہ تھا ہم دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور اپنی کوٹری میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا پتا جی نے مزید تسلی دینے کے لیے اس کی نبز ٹٹول کر دیکھی اور اس کے سینے پر دل کی جگہ اپنا کان رکھ کر دل کی دھڑکنیں سنی اور مجھ سے کہا کہ زندہ ہے پھر اس پر کمبل اور چیتے کی کھالیں ڈال دیں میں نے جلدی سے آگ روشن کی تاکہ کمرہ گرم ہو جائے اور اس کے جسم کو گرمی پہنچے یہی ایک تدبیر تھی جس کے اس کے جسم میں سے سردی ختم ہو سکتی تھی پتا جی نے اس کے موں میں انگور کا رست ٹپکایا جو شراب کا سا کام دیتا تھا وہ سردی کا قاتل تھا وہ دوسرے تیسرے دن بلکل تندرست ہو گیا اس کی توانائی اور طاقت بحال ہو گئی پیتا جی نے ہر چند اس سے ایسے وقت پرانے کا سبب پوچھا اور اس کا حسب نصب بھی جاننے کی کوشش کی اس نے جو کچھ بتایا وہ کسی بھی اعتبار سے تسلی بخش نہ تھا وہ جوان نہائیت تنومند اور کسرتی بدن کا تھا اس کے پتلے پتلے ہونٹ جو کاغذی سے لگتے لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس میں جیسے رس بھرا ہوا ہو ستواناک جو اس کے چہرے کی خوبصورتی میں سندر سائزافہ تھا صاف و شفاف آئینے کسی چمکیلی آنکھیں جن میں ایسا جادو تھا کہ دل کو مسخر کر لیتا فراک پیشانی سیاہ گھنگرے آلے بال گوری رنگت ایسا چوڑا چکلہ اور مضبوط سینہ جو عورت کی کمزوری ہوتا ہے اور عورت کے دل میں ایسا سینہ دیکھ کر یہ خواہش اُبھرتی ہے کہ وہ ایسے سینے پر سار رکھ کر اس میں جذب ہو جائے اور بالوں میں اپنے انگلیاں پھیرتی رہی یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اس کی آلہ نسبی کا ثبوت دیتی تھی اس کے چہرے میرے اور وضاقتہ سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک باوکار شخص ہے کسی آلہ گھرانے کا چشم جراغ وہ نہایت غم زدہ اور پریشان معلوم ہوتا اسے کس بات کا صدمہ تھا یہ معلوم نہ ہو سکا کیونکہ اس نے بتایا ہی نہیں وہ تو بس ایک خول میں بند تھا جسے پیتا جی باوجود کوشش کے توڑنا سکے وہ چاہتا تو اس خول سے باہر آ سکتا تھا لیکن اس نے باہر نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس نوجوان کا نام پریم تھا وہ نہایت مہنتی اور جفاکش تھا مندر اور کھیتی باڑی کا سارا کام اس نے سنبھال لیا اس نے کبھی کام اور مہنت سے جی نہیں چورایا وہ بڑا ذمہ دار اور فرض شناس تھا وہ اپنا کام نہ صرف خوش اسلوبی سے کرتا بلکہ پیتا جی کی سیوہ بڑی عقیدت مندی سے اور ایک پوجاری کی طرح کرتا جس کے باعث پیتا جی اس پر بہت مہربان ہو گئی اور مجھ سے کہتے تھے کہ پریم ایک ایسا انمول ہیرہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے بھگوان نے اسے ہمارے پاس بھیجا ہے شاید اسے کوئی ہماری بات پسند آگئی مجھے پریم سے پریم ہو گیا لیکن پریم کو مجھ سے پریم نہیں ہوا اگر اسے مجھ سے پریم ہو گیا ہوتا تو وہ اپنے پریم سے بہت فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا میں پہلے تو یہ سمجھی تھی کہ اسے اپنی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت پر بڑا ناز ہے غرور و تکبر ہے اس لئے وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتا کتنی مرتبہ تنہائی میں وہ کوٹری میں آیا پیتا جی کسی کام سے گاؤں اور شہر گئے ہوئے تھے اس کی جگہ کوئی اور نوجوان مرد ہوتا تو وہ جذبات کی رو میں بہ جاتا میں کوئی بد صورت یا معمولی سی لڑکی نہ تھی میں اس کی جھولی میں کسی پکی آم کی طرح ٹپک جانا چاہتی تھی لیکن اس نے پھل توڑنے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھایا جس پر مجھے بہت غصہ آیا اسے میں نے اپنی توہین سمجھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس پر مہربان ہو کر اس کا مان توڑ دوں گی مجھے ایک دن اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بہت نیک اور شریف شخص ہے وہ میری بہت عزت کرتا ہے اس لئے کہ میں اس کے محسن کی بیٹی ہوں وہ کٹھور دل بھی نہ تھا وہ اس لئے مجھ سے پریم نہیں کرتا تھا کہ شاید میں اسے پسند نہیں کرتی ہوں میرے پیتا جی کو میری شادی کی بڑی فکر لاحق تھی میرے لئے بہت سارے رشتے آئے لیکن انہیں پسند نہیں آئے انہوں نے ایک روز پریم سے دریافت کیا کہ کیا تم میرا بیٹا بننا پسند کروگے اس نے رضا مندی ظاہر کر دی پیتا جی نے مجھے پریم سے بیعہ کر کے اسے اپنا جانشین بنا لیا شادی کے بعد میری زندگی کا لطف نہ صرف دوبالہ ہو گیا بلکہ وہ بہت حسین اور خوشکوار ہو گئی کیونکہ وہ میرا سپنا تھا اس لئے میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا شادی کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا پہلے ہی دن وہ مجھ پر ریشہ ختمی ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں میری پرستش کرنے لگا روبے حسنے کی وجہ سے وہ نگاہ نہیں اٹھاتا اور بات نہیں کرتا تھا وہ مجھے چھپ چھپ کر ندی پر جیل پر نیند کی حالت میں گھنٹوں دیکھتا تھا بعض وقت اس کے جذبات مجھے گھر میں دیکھ کر بے کابو ہو جاتی پھر وہ اس وقت تک کے لئے دور چلا جاتا جب تک کہ اس کے جذبات کابو میں نہیں آ جاتی اسے شیطان بہکاتا تھا لیکن وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا وہ اپنی محبت اور مجھے میلہ نہیں کرنا چاہتا تھا چاندنی راتوں میں ہم دونوں جھیل کے کنارے بیٹھ کر سیر اور چاندنی کا لطف اٹھاتے چاند کا نور پڑھنے سے جھیل بقائے نور بن جاتی اور ہم دونوں کی محبت میں جذباتیت پیدا ہو جاتی چاندنی راتوں کا سماہی اور ہوتا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میں اس کے تصور میں دیر تک جاگتی رہتی تھی پورنیا کی رات پیتا جی مندر چلے جاتے یا پھر پریم سے بات کرنے کے لیے میں بستر پر دیر تک پڑی پریم کے بارے میں سوچتی رہتی پریم جیسا تھا اس کی آواز بھی آسی ہی تھی پریم ایسے دلکش لے میں پہاڑی گیت گاتا کہ میں بے خود سی ہو جاتی اس کے گلے میں باہیں ہمائل کر دیتی تو پریم ہنسکر کہتا دیکھو سار اسواتی اس وقت میرے سامنے تین چاند ہیں ایک آسمان پر دوسرا جھیل میں اور تیسرا میری گود میں ہے اور میرے کابو میں ہے اس کے محبت بھرے الفاظ میرے کانوں میں رس کھول دیتے اور میں مدھوش سی ہو جاتی اور کچھ دیر بعد اس کے بازوں سے نکل کر دور جا کر کھڑی ہو جاتی میرے چاند آ جاؤ جی نہیں میں مسنوی خفقی سے کہتی شریف لڑکیاں اس طرح مردوں سے نہیں ملتی ہیں تم میری پتنی ہو پتنی ہی نہیں بلکہ محبوب آبی ہو وہ پیار سے بلاتا اب تو آ جاؤ سنم سنم بولتے کہاں ہیں میں کہتی بس تم اتنی ہی دور سے میرا نظارہ کرتے رہو وہ میری بات سن کر ہنس دیتا مجھے ایسا محسوس ہوتا چاندنی کے دریاں میں کسی نے ہلکا سا پتھر دے مارا ہو لہریں ڈولنے لگی ہوں اور میں ان ڈولتی لہروں کا سہارا لے کر اس کی طرف لپکتی اور اس کے بازوں میں جھول جاتی صبح کے وقت جب میں جھیل پر پانی بھرنے جاتی تو پریم بھی ساتھ ہوتا ہم دونوں پتی پتنی کم تھے بلکہ نوجوان زیادہ تھے مجھ میں شوخی شرارت بھری ہوئی تھی وہ بھی کسی منچلے جوان کی طرح تھا کبھی تو وہ مجھ پر چھینٹے اڑاتا اور موقع پا کر پانی میں کھینچ لیتا تاکہ میں پانی میں پوری بھیگ جاؤں میں اس کے جواب میں اس پر پانی سے بھری گاگر انڈیل کر خود بھاگ جاتی دور جا کر اس کا مو چڑھانے اور ٹھینگا دکھانے لگتی اس پر وہ مجھے تبسم بھری نگاہوں سے دیکھتا ہاتھ جوڑ کر پیار بھرے لہجے میں کہتا کہ سنم آ جاؤ اس کی محبت کا تیر میرے دل میں پیوست ہو جاتا پھر وہ لپک کر مجھے دبوچ لیتا اور میں جیسے ہار جاتی ہم دونوں اکثر اس پور بہار حسین اور رنگین وادی میں آنکھ مچولی کھیلا کرتے جس میں بڑا لطف آتا اور جب ہم واپس آتے تو میں تھکن سے چور اور نڈھال ہوتی کیونکہ پہاڑی اور چڑھائی پر چھپنے کے لیے اترنا چڑھنا پڑتا تھا اس وادی میں وقت گزاری اور تفریق کا کوئی سامان نہ تھا میں کھیتی باری میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتی پرسات کے موسم میں سارا دن بیر بوٹیاں پکڑنے میں سرف ہو جاتا رات کے وقت جگنو پکڑنے میں سرف ہو جاتی اور اس میں بھی بڑا لطف آتا جب میں دیوی کی پوجہ کے لیے پھول چننے جاتی تو پریم پیچھے سے آ کر میری آنکھیں بند کر لیتا اور کبھی گدگودی کرنے لگتا جس سے ہنستے ہوئے میں لوٹانا کبوتر بن جاتی وہ دن کتنے اچھے سوہانے انمول اور ناقابلے فراموش تھے مجھے جب پچھلے جنم کے دن گھڑیاں اور لمحات اور پریم یاد آتا ہے تو میرے دل پر چوٹ لگتیا اور سینے میں سرد آہوں کا غبار بھر جاتا ہے کبھی کبھی تو میری آنکھیں پر نمس ہی ہو جاتی ہیں اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اس کے سینے میں سانسوں کے زیرو بم کے تموت سے اور چہرے اور آنکھوں سے بھی اس کے دلی جذبات کا اظہار ہونے لگا میں نے اس کی کہانی پر کوئی تفسرہ نہیں کیا میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی چند لمحوں تک گہری خاموشی تاری رہی مسٹر شاہ جی اس نے کہا کیا آپ میرے پریم کو جانتے ہیں میں اسے کیسے جان سکتا ہوں میں نے آنس کر کہا پچھلے جنم میں میں کہاں تھا آپ سے اور اس سے ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس جنم میں صرف آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ تو روز یائنہ دیکھتے ہیں بارہاں دیکھتے ہوں گے کیوں شکونتلا نے سنجیدگی سے کہا شکونتلا کے موں سے یہ الفاظ سن کر میں چونک اٹھا اس لمحے مجھے یاد آیا کہ جب شکونتلا نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو پریم پریم کہتی ہوئی گھر کے اندر کی طرف بھاگی تھی اور اس وقت میں نے اس کی سرکت کے پاگلپن پر غور کیا اور مجھے اس پر بے حد ترس بھی آیا ترس دراصل اس کے نوجوان اور حسین ہونے پر آیا تھا کہ یہ کتنی بدنصیب ہے کہ پاگل پیدا ہوئی ملازم نے مجھے بتایا تھا کہ شکونتلا پیدائشی پاگل ہے کیا میری شباحت تمہارے پریم سے ملتی ہے میں نے اس کے آنکھ میں جھانکتے ہوئے پوچھا شباحت نہیں ہے بغریب سا اتفاق ہے قدرت کے کارخانے میں بعض انسان ایک ہی سانچے میں بن جاتی ہیں آپ کی دہنی طرف کی پسلیوں پر روپے کے سکے کے برابر چوڑا ایک سفید چاند گرہن کا داغ ضرور ہوگا اور اسی طرح ران پر ایک بڑا سا سیاد داغ اس زخم کا بھی ہوگا جو گائے کی دولتی لگنے سے ہوا تھا یہ داغ بالکل جانور کے سم کی طرح درمیان سے پھٹا ہوا ہے میں یہ سن کر حقہ بکہ رہ گیا کیونکہ سچ مچ یہ دونوں نشان میرے بدن پر موجود تھے میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا ماں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ نشانات پیدائشی ہیں مجھ پر جیسے کوئی بجلی سے آگری جس نے مجھے گنگ سا کر دیا اور مجھ پر جیسے سکتے کسی کیفیت تاری ہو گئی ابھی میری کہانی ختم نہیں ہوئی شکونتلہ نے ان نشانات کی مجھ سے تصدیق نہیں چاہی اس نے بتانا شروع کیا میں اس پورکیف زندگی سے سرشار تھی سپنوں سے کہیں حسین زندگی گزار رہی تھی کہ ایک ایسا اندو ناک واقعہ پیش آیا جس نے میری ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کرنے کے علاوہ ہماری زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا میری شادی کا تین برس کا عرصہ خوابوں کی طرح گزر گیا زندگی ایک طرح سے خواب ناک ہی تھی اسوج کی چوتھی تاریخ تھی سردی گیر معمولی طور پر بڑھ رہی تھی سرد ہوا میں ایسی شدت آگئی تھی کے ہڈیوں میں چھید کرتی محسوس ہو رہی تھی ہوا باہر سائن سائن کر رہی تھی اندھیری رات تھی دروازی کی چرچراہر سے میری آنکھ کھل گئی میں نے پریم کو پکارا کوئی جواب نہ ملا میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے اپرے برابر ہاتھ بڑھایا تو وہاں پریم نہ تھا پریم سردی کے موسم میں مجھے دبوچ کر سوتا مجھے کھیال آیا کہ صبح ہو گئی ہے اور پریم کسی کام سے نکل گیا ہے اٹھ کر دروازہ کھولا لیکن رات بلکل سیاہ اور حیبتناک تھی اور صبح ہونے میں بہت دیر تھی میں نے پھر پریم کو پکارا چاندلہ مہوں کے وقفے کے بعد پھر تیسری مرتبہ پکارا اور جواب نہ ملنے پر میں نے اچھی طرح ادھر ادھر جھانگ کر دیکھا پھر میری نگا مندر کی سمت اٹھ گئی یہ دیکھ کر مجھے بڑا تاجب ہوا کہ مندر میں دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی میں نے کبھی اتنی رات گئی مندر میں روشنی نہیں دیکھی میں بڑی حیران ہوئی کہ پریم اس وقت مندر میں کیا کرنے گیا ہے چاندلہ مہوں تک میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی پھر میں گیری رادی طور پر مندر کی طرف بڑھ گئی دروازہ بند تھا اندر سے سرگوشیوں کی آوازہ رہی تھی میں نے دروازے کے قریب ہو کر درزوں میں سے کمرے میں جھانکا میں نے دیکھا تین شخص قریب قریب بیٹھے دکھائی دئے ان میں ایک پریم تھا دوسرے پتا جی اور تیسری کی بابت معلوم نہ ہو سکا وہ اور اس آواز میں میرے لئے نامانوسی سی تھی لیکن وہ اس قدر دھیمی تھی کہ میری سماعت تمیز کرنے سے کاسی رہی میں بہت سٹ پٹائی میری سمجھ میں کچھ نہ آیا میں جتنا سوچتی اتنا ہی اُلت جاتی ذہن جیسے پریشان اور ماوسہ ہو کر رہ گیا جیسے کسے نے جادو کر دیا حیرانی کی بات تھی کہ پریم اور پتا جی اتنی رات کے مندر میں چھراک جلا کر قصے سرگوشیاں کر رہی ہیں اس راز کو معلوم کرنے کا تجسس اس قدر بڑھا کہ میں نے جانے کے لئے جستجو شروع کر دی مندر کے ارد گرد چکر کاٹنے شروع کیا مگر بے سود مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا مجھے پتا جی اور پریم پر بھی سخت اُس آیا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہ رازداری کے قابل سمجھا اور نہ ہی اعتماد ملیا میں پریم کی پتنی ہم خیال اور ہمراض بھی تھی پتا جی کی کلوتی بیٹی جس کی فطرت اور طبیعت سے وہ واقف تھے میرا گصہ فطری تھا کیونکہ مجھے نظرانداز کر دیا گیا تھا پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ دروازہ پیٹ ڈالوں پھر خیال آیا کہ پریم اور پتا جی اس بات سے برہم اور سخت ناراض نہ ہو جائیں میں پورے دنوں سے تھی دن و رات کے کسی بھی حصے میں میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا سردی میں کافی دیر کھڑے رہنے اور مندر کے چکر کاٹنے کی وجہ سے نہ صرف میں بے حد تھک گئی تھی بلکہ طبیعت بھی بگڑنے لگی اس لئے میں واپس آگئی میری تکلیف پڑتی گئی کچھ دیر بعد پریم واپس آیا تو میری حالت خراب تھی میں نے پریم سے سیدھے مو بات نہ کی اور روٹھی رہی اس نے مجھے منانے کی کوشش کی تو میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا تم مندر میں جا کر کس سے باتیں کر رہی تھے نہ تم نے بتایا اور نہ ہی پیتا جی نے تم مجھ سے بات نہ کرو پیاری سرسوتی وہ بولا اس میں میرا کوئی دوش نہیں میں خود سے نہیں گیا تھا بلکہ پیتا جی نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ میں مندر پہنچوں میں ان کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا ان کی تلبی پر پہنچا کیونکہ ایک اناتھ بدعا مندر میں پناہ لینے آئی تھی تمہارے پیتا جی کو اسے دیوی کی پجارن بنانے پر کچھ رسومات ادا کرنا تھی میں نے تمہیں جگہ کر بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا یوں بھی تم گہری نیند میں گرک تھی اس لئے میں تمہارے پیتا جی کے ساتھ خاموشی سے مندر میں چلا گیا میں پریم کے جواب سے مطمئن ہو گئی دن نکلنے کے بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا اس بدعا پجارن نے میری بڑی سوا کی ایسی خدمت شاید میری سگی مہن یا کوئی رشتہ دار ہوتی بھی تو نہ کرتی یہ بہت حسین و جمیل اور بڑی نیک عورت تھی اس کی گود میں چھ سات مہینے کا بچہ تھا اس عورت کا نام سرلہ تھا اور اس بچے کا نام پرکاش وہ ایک گول مٹھول اور صحت مند اور خوبصورت سا بچہ تھا سرلہ کو چونکہ اس گھر میں پناہ ملی تھی اور اسے ہمارے رحم و کرم پر رہنا تھا اور ایک لحاظ سے وہ ہماری محتاج بھی تھی اس لئے وہ ہر وقت میری خوشنودی حاصل کرنے میں کوشنا رہتی اس بات کی کوشش کرتی کہ اس کی ذات اور اس کے کسی کام سے مجھے شکایت کا موقع نہ ملے وہ بڑی مستعد تھی نفاثت پسند بھی تھی مجھے بھی اس سے کچھ ہمدردی ہو گئی میں اب ہر وقت اپنے بچے کرن دیوان کو گود میں لیے بیٹھی رہتی کیونکہ اس کے سوا اب مجھے کوئی کام نہ تھا سرلہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی جیسے میں کوئی راج کماری ہوں اس وادی کی گھر کا سارا کام وہ خود ہی کر لیتی مجھے اپنے بیٹے کرن سے بڑی محبت تھی کیوں نہ ہو میری اولاد جو تھا وہ مجھے پریم سے بھی زیادہ عزیز تھا پریم بھی اپنے بیٹے کو بہت چاہتا تھا سرلہ کا بچہ بھی بہت پیار اور معصوم سا تھا کرن نے اچھی صحت کے باعث ایک برس کی عمر میں ہی چلنا پھڑنا سیکھ لیا جس سے گھر میں بڑی رونک آ گئی جب کبھی پریم کرن کو پیار کرنے لگتا تو پرکاش بھی پاس آ جاتا پریم اسے بھی نہ صرف پیار کرتا بلکہ ایک سرد آ بھر کے اس بچے کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیڑنے لگتا اور اسے بھی اپنی گود میں بٹھا لیتا اور دوسری طرف کرن کو مجھے پریم کی یہ حرکت ناغوار ہی نہیں بلکہ زہر لگتی تھی رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ پریم کرن سے زیادہ پرکاش کو چاہتا ہے جیسے وہ اس کا بیٹا ہو یہ بات میرے لئے ناقابل برداشت تھی یہ میرا واہما نہیں تھا میں نے پریم کی غیر موجودگی میں پتہ جی سے شکایت کی میرا خیال تھا کہ پتہ جی میری طرفتاری کریں گے اور پریم کو ٹھوکیں گے لیکن پتہ جی نے الٹا مجھے ہی ملامت کیا اور کہا کہ تم غلط انداز سے سوچ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں کوئی باپ اپنی اولاد سے بڑھ کر دوسرے کی اولاد کو چاہ نہیں سکتا پھر انہوں نے مجھے سمجھائے اور نصیحت کی کہ پرکاش بے باپ کا بیٹا ہے اس پر رہم کرنا چاہیے چونکہ وہ بچہ باپ کی شفقت سے محروم ہے اس لئے وہ پریم کے پاس چلا آتا ہے پریم اس سے بھی اس لئے چاہت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو پتہ جی کی اس بات نے مجھے لاجواب کر دیا لیکن اس دن پرکاش میری نظروں میں کھٹکنے لگا اور مجھے اس سے نفرت سی ہوتی گئی وقت گزرتا گیا وقت کب رکا ہے اور وقت کب کس کا ہوا ہے حتیٰ کہ کرن ڈیڑھ برس کا اور پرکاش دو برس کا ہو گیا دوپہر کا وقت تھا پرکاش ہرن کے بچے سے کھیل رہا تھا اور کرن جھولے میں سو رہا تھا میں دو دن سے نہ آئی نہیں تھی سوچا کہ آج چل کر جھیل پر نہا لوں اس وقت وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے اور وقت میں بھی یہاں کوئی نہیں آتا یہ جھیل صرف ہمارے استعمال میں تھی میں نہا تو گھر پر بھی سکتی تھی لیکن جھیل میں نہانے کا لطف اور تھا چاروں طرف درختوں سے گھری ہوئی اس جگہ سنناٹا اور تنہائی ہوتی تھی سرلا بھی جھیل پر نہا کے آتی تھی جب وہ یا میں نہا کر آتی تو پھر کوئی ہم میں سے جاتا تھا کسی کے نہانے کے بعد کوئی جاتا تھا تاکہ بچوں کا خیال رکھا جا سکی پریم سے پہر اور دن ڈوبنے کے درمیان لوٹتا سرلا کسی کام سے گاؤں گئی ہوئی تھی پیتا جی مندر میں تھے میں تولیا اور ساڑھی لے کر جھیل کی طرف پڑھی میں نرم نرم گھاس پر بے آواز چلتی جھیل کے قریب پہنچی چٹان کے پیچھے سے باتوں کی آواز سنائی دی تو میں ٹھٹھک کے رک گئی میں نے رنگین پھول والے درخت کی ٹہنیا سرکا کر حیرت سے دیکھا کہ یہاں اس وقت کون کیوں اور کس لی آیا ہے جبکہ اس وادی میں جھیلوں کی کوئی کمی نہیں تھی آبشار کے قریب سرلا اور پریم موجود تھے وہ سرلا کے چہرے کو تک رہا تھا وہ دونوں دنیا مافیا سے بے نیاز محبت بھرے لہجے میں باتیں کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملن آج پہلی بار نہیں ہوا جانے کب سے وہ آلودہ ہو رہے ہیں وہ ایسے کوڑ زیادہ لگ رہے تھے جن کے وجود سے تافون اٹھ رہا ہو یہ جذباتی منظر دیکھ کر میرے پیاروں تلے سے زمین نکل گئی پریم یہ تم ہو پریم اندر ہی اندر میرا سینہ کٹنے لگا میں اپنا سر پیٹنے لگی تم محبت پر ایک بہتان ہو عیشور کا عذاب ہو میں وحشت سے لڑکھڑانے لگی تم اتنی دور نکل جاؤگے مجھ سے اتنا بھیانت مزاک کروگے میرے دل میں جیسے زہر میں بجی ہوئی چھوڑی اترنے لگی میں اے درخت کے تنے کا سہارا نہ لیتی تو گر پڑتی میں نے سرلا کو اس لیے پناہ محبت اور سہارا نہیں دیا تھا کہ وہ میرا گھر اجار دے اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم جس طرح اے تھے اسی طرح واپس چلے جاؤ میں اپنا چہرہ کھسوٹنے اور پیر پٹکنے لگی کاش ایشور میں اندھی ہوتی کیا تُو نے مجھے اس دن کے لیے بینائی دی تھی یہ میں اپنے آپ سے مخاطب تھی میری آواز ان کی سماعت تک نہیں پہن سکتی تھی ایک لمحے کے لیے میرے دل میں نفرت اور غصے کا توفان اٹھ کھڑا ہوا پریم کی بے وفائی سے میرا دل ٹوٹ گیا میں رکابت کی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی نہانا کہ آپ نے آپ کو بھی بھول گئی میں کرن کے جھولے کے پاس بیٹھ کر غم کے حچ کولے کھانے لگی میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اچانک میری نگاہ پرکاش کی طرف اٹھی جو ہیرن کے بچے سے کھیل رہا تھا میں نے چونکر اسے کسی خیال کے زیرے سر دیکھا تو اس کی شکل پریم سے بہت مشابہ معلوم ہوئی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ پرکاش پریم کا ہی خون ہے میں نے پتا جی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اس بات کو دل ہی میں رکھا پہلے سر لائی وہ گاغر میں پانی لینے اور نہا کرائی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی گزرے وقت کا فسانہ اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا میں نے انجان بن کر پوچھا سردہ کیا بات ہے آج بہت خوش اور سرشارسی دکھائی دے رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی کھوئی چیز پالی ہو جی پہلے تو وہ سٹ پٹاسی گئی لیکن جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا پھر وہ بولی آج پرکاش پورے دو برس کا ہو گیا ہے اس کے حال سے میں خوش ہو رہی ہوں دو برس دو مہینے کی طرح بیٹھ گئی ہاں وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا لیکن وہ سمجھی رہی جس وقت پریم آیا اس وقت میں اکیلی تھی سردہ بچوں کو سہر تفریق کرانے لے گئی پریم جس محبت اور گرم جوشی سے پیش آیا میں سمجھ گئی کہ اس میں کون سا جذبہ کار فرما ہے اس میں تسنا اور فریب تھا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اسے مجھ سے آج بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی کل تھی اگر میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا نہ ہوتا تو یہی سمجھتی کہ یہ سچی بات ہے جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا کیا بات ہے آج تم بہت خوش دکھائی دے رہے ہو کیا کچھ پا لیا ہے فصل بہت اچھی ہوئی ہے اس نے جواب دیا پیتا جی کہہ رہے تھے کہ اب تک ایسی فصل نہیں ہوئی کرن کی انگلیاں آ گئیں جس سے کرن کی آدھی چھنگ لیا بلکل کٹ کر الگ ہو گئی میں پہلے ہی بھری بیٹھی تھی اب تو میری آنکھوں میں خون اترایا میں نے پرکاش کو دھنک کر رکھ دیا اور سردہ کی سخت بیزتی کی جس کی اسے اور پریم کو بھی توقع نہیں تھی یہ مجبور اور بغیرت نہ ہوتی پریم سے اس کے تعلقات نہ ہوتے تو وہ یہاں سے چلی جاتی اب میں کسی نہ کسی بہانے سے اس ڈائن سے لڑنے لگی جس نے میرے پتی پر اپنے حسن و شباب کا اداد دو چلا کر اسے اسیر کر رکھا تھا ہر وقت اسے زلیل کرتی اور گالیاں دیتی رہتی اور ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی کوستی رہتی لیکن اس نے کبھی میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اوف تک نہیں کیا میری ہر گالی کو اس نے نہایت صبر و تحمل اور ضبط سے سہا اور میں اس کی خاموشی سے اور زیادہ چراغ پا ہو جاتی پریم کو اب بھی مجھ سے بدستور محبت تھی لیکن میں جانتی تھی کہ اس میں کھوٹ ہے مگر میں اسے ہرجائی سمجھتی تھی آخر ایک دن میرے جبروز یادتی سے تنگ آ کر سرلا گدے کے سر سے چینگ کی طرح کہیں غائب ہو گئی کہاں گئی مجھے سے کوئی سروکار نہ تھا میری بلا سے کہیں بھی گئی میرے دل سے اس کے لئے بدوان اکلی کہ ایشور اسے موت دے دے اس کے جانے کے بعد میرا خیال تھا کہ وہ پھر سے میری طرف متوجہ ہو جائے گا میں اس کا قصور معاف کر دوں گی لیکن سرلا کے جانے کے بعد پریم مغموم رہنے لگا اور اب وہ مجھ سے کھچا کھچا رہتا جواب میں میں بھی اسے نفرت کرنے لگی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہمارے درمیان اجنبیت پیدا ہو گئی فاصلہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا وہ ہر وقت سردائیں بھرتا اور اکثر یاس انگیز گیت گایا کرتا اور شام کے وقت کرن کو لے کر دھلوان پہاڑ کے دوسری طرف سیر کو جاتا اور رات کو دیر سے آتا سلہ کو گئے تین برس بیٹ گئے مگر پریم کی حالت میں فرق نہیا ایک روز نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں شک کی لہر اٹھی تو میں نے اس کے تاقب کا فیصلہ کر لیا ایک دن وہ کرن کو ہمرا لے کر سیر کو نکلا تو میں اس کا غیر محسوس انداز سے پیچھا کرنے لگی اس کی نگاہوں سے بچتی درختوں اور چٹانوں کی آر لیتی اس کے پیچھے پیچھے ہولی وہ ندی کے کنارے پہنچا تو میں نے سوچا کہ شاید وہ گاؤں کی طرف جا رہا ہے مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا وہ بجائے ندی عبور کرنے کہ اس کے کنارے تیزی سے چلتا ہوا ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا یہ راستہ بہت دچھوار گزار اور آرہ ترچھا تھا لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ آج ہر حالت میں پریم کی سہرگاہ کا پتہ چلا کر رہوں گی میں اپنا شک دور کرنے پر تلی ہوئی تھی اس لئے کسی مشکل کی پرواہ نہیں کی اور گرتی پڑتے اس کا تاقب کرتی رہی تقریباً دو مل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ایک سر سبز و شاداب میدان آگیا جو قدر چھوٹا تھا جس کے ایک طرف ندی بہتی تھی دوسری طرف پہاڑ بلکل سیدھا اور چٹان کی طرح استادہ تھا اس میدان میں ایک بیراغن کی کٹیا تھی جس کے دروازے پر پرکاش کھڑا تھا اس نے کرن کرن کہہ کر کودنا شروع کر دیا اس کی آواز پر اندر سے سرلا نکل آئی کرن کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی بعد ازاں وہ لوگ کٹیا کے پچھوارے کوئی بیس گتم کے فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں جا کر غائب ہو گئے میں ششدر سی تھی کہ وہ کہاں گئے میں درختوں میں خاصی دیر تک چھوپی رہی کیونکہ اس روشنی میں وہاں جانا مناسب نہیں تھا اس بات کا خوف اور اندیشہ تھا کہ وہ مجھے دیکھنا لیں جب دن ڈوب گیا اور شام کا دھندلکہ شاہ گیا تب میں وہاں سے نکل کر بلی کی طرح دبے پاؤں اس طرف گئی ادھر ایک ایسا گار دکھائی دیا جس کا دھانا اتنا چھوٹا تھا کہ ایک آدمی بیٹھ کر اندر داخل ہو سکتا وہاں گھاس کی ایک کھڑکی لگی تھی میں نے سوراخوں میں سے جان کر دیکھا اندر ایک مشال روشن تھی جس سے گار کے ہر چیز صاف اور واضح دکھائی دے رہی تھی یہ گار اندر سے بہت وسیع تھا اور باہر سے نہیں لگتا تھا ایک طرف اتنی بڑی چارپائی جتنا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر دو آدمی آسانی سے لیڑ سکتے تھے اس پر کچھی مٹی سے نہائیت دل فریب لپائی کی گئی تھی چبوترے پر کھالوں کا بستر بیچھا تھا ان کے قریب ایک انگیٹھی بھی تھی سرلا کہہ رہی تھی دیکھو پریم تم مجھ سے دور مت ہو جانا ورنہ میں یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو سرلا میں تمہارے بغیر جیون بتا نہیں سکتا ان کی محبت بھری باتیں اور جذبات کی افرہ تفری میرا دل چھلنی کیا دے رہی تھی میرے کانوں میں گرم گرم سیسا پہ گلنے لگا اور پھر اندھیرہ بھی گہرہ ہونے لگا تھا میں رکھ کر ان کی باتیں سن کر اور انہیں دنیا معافیہ سے بینیاز دیکھ کر کیا کرتی میں بڑی مشکل سے تاریخی میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی گھر پہنچی نہائیت حکارت اور غصے سے میری حالت بڑی خراب ہو رہی تھی اب مجھے یقین ہو گیا کہ پریم کا صدھرنا محال ہو گیا ہے وہ اتنی دور جا چکا ہے کہ واپسی مشکل ہے سرلا نے اس پر واقعی جادو کر دیا ہے سرلا نہائیت حسین اور پرشباب تھی لیکن اس کا مجھ سے کوئی مقابلہ نہ تھا لیکن اس جادو گرنی نے جادو کے زور سے مجھے پریم کی نظروں میں بے کشش کر دیا اور خود کو اتنا حسین بنا لیا کہ پریم اس کا غلام ہو کر رہ گیا وہ دوہری اس دواجی زندگی گزار رہا تھا ایک طرح سے دونوں میاں بیوی ہی تھے اس میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی اب میرا پریم مجھے چاہ نہیں سکتا اس خیال سے میری طبیعت مزمہل سے رہنے لگی غم اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگا میرا رنگ زرد پڑ گیا میں دبلی اور کمزور ہوتی گئی میری یہ حال دیکھ کر سبھی فکر ماند اور پریشان ہو گئی پریم پہلے کی طرح میری دل جوئی کرنے اور محبت سے پیش آنے لگا وہ ہر ممکن طریقے سے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا لیکن جو گھاؤ مجھے لگ چکا تھا وہ کیسے بھر سکتا تھا ہمارے مندر سے دو دن کی مسافت پر ایک شہر آباد تھا جہاں ایک راجہ راج کرتا تھا اس شہر میں ہر برس ساون کے مہینے میں بڑا زبردست میلہ لگتا اور اس میں بڑی رونک ہوتی یہ میلہ صدیوں سے ہوتا چلا رہا تھا اس میلے میں کسی دیوتا کے نام کوئی بھینٹ چڑھائی جاتی جو اب مجھے بلکل بھی یاد نہیں اس دفعہ پیتا جی نے یہ میلہ دکھانے کا ارادہ کیا اس خیال سے کہ میرا دل بہل جائے گا اور غم بھی دور ہو جائے گا میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ پریم کی بے وفائی نے میرا دل توڑ دیا تھا اب میرے لئے دنیا میں کوئی خوشی اور کشش نہیں رہی پیتا جی کے سرار پر میں نے حامی بھر لی میرے اور کرن کے لئے نئے کپڑے سلوائے گئے میرے لئے ایک خوبصورت گھوڑے کا انتظام کیا گیا ہم لوگ دو دن کی مسافت تیہ کر کے شام کے وقت اس شہر میں پہنچے ایک مندر میں ہم لوگوں نے پڑا اور ڈالا یہ شہر دو دریوں کے بیچ واقع تھا سڑکوں کے ارد گرد سرکھ پولوں سے لدی ہوئی خوبصورت اور گھنی جھاڑیاں شہر کو لالازار بنا رہی تھیں شہر سے باہر میلوں تک مکعی کے سرسبز کھیت لیلہ آ رہے تھے جا بجا آبشار جاری تھے گویا نظارہ ہماری پور بہار اور حسین وادی کے مقابلے میں کچھ نہ تھا پھر بھی اس شہر کی خوبصورت اور دلکشی قابل دیت تھی میں نے پہلی بار اس شہر کو دیکھا پتہ جی نے کہا تھا کہ جب میں تین برس کی تھی تب یہاں آئی تھی لیکن مجھے یاد نہیں تھا شہر کی حدود کے سامنے ایک وسیع میدان تھا میلے میں ایسی چہل پہل اور رونک تھی کہ میں اس کی شان و شوقت میں اپنا دکھ بھلا بیٹھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میلے میں ایسی رنگینی ہوگی دوسرے دن میں صبح سویلے دریاء سے اشنان کر کے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا جو بعد میں ہماری تباہی و بربادی کا باعث ہوا اس نے پوچھا اے عورت تم کہاں کی رہنے والی ہو میں نے اسے اپنے گاؤں اور مندر والی وادی کا پتہ بتایا وہ گھنگریالے بالوں والا آدمی جو کل میلے میں تمہارے ساتھ تھا وہ کون تھا اس نے دریافت کیا وہ میرے پتی ہیں میں نے اسے بتایا تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو کیا تمہارے مندر میں کوئی عورت بھی رہتی ہے اس نے سوالیاں نظروں سے دیکھا ہاں میں نے سر ہلا دیا لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اب وہ ساتھ نہیں رہتی اس نے مجھے اس عورت کا ہلیاں بتایا میں حیرت سے اس کا مو دیکھنے لگی کیونکہ اس نے جو ہلیاں بتایا تھا وہ ہو بہو سرلا کا تھا وہ میرا ارادہ بھانپ کیا یہ ضرور اس سے واقف ہے اس لئے اس نے اپنا صاحب کا سوال دہر آیا تاکہ اس کی اچھی طرح سے تصدیق کی جا سکے کیا وہ عورت آپ کی رشتے دار ہے میں نے پوچھا آپ اس سے واقف ہیں اجنبی نے اس باتی انداز میں سر ہلا دیا اس پر میں نے اسے جنگل اور گار میں رہائش کا اور صاف صاف پتہ اچھی طرح سے سمجھا دیا تاکہ وہ اس سے ملنا چاہے تو وہاں پہنچنے میں اسے کوئی دشوالی نہ ہو اس کے بعد وہ ایک طرف بڑھ بڑھاتا ہوا چلا گیا جانے کیوں وہ مجھے پرسرار اور قدر مشکوک سا لگا میں نے اپنے شک اور انجانے خیالات کو جھٹک دیا اور پھر میں اپنے ڈیرے پر آ گئی ملے سے واپسی کو آٹھ دس روز گزر گئی ایک دن پریم کرن کو لے کر سیر کی بہانے باہر چلا گیا اس دن میں اپنی نفرت اور غصے کو ضبط نہ کر سکی میں پتہ جی کے سامنے جا کر زارو کتا رونے لگی کیا بات ہے سر اسواتی پتہ جی ایک دم سے گھبرا گئے یہ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو آپ نے پریم کو اتنا سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے کہ وہ میری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا میں سسک پڑی تم پاگل ہو گئی ہو پتہ جی نے میرے آنسو پہنچتے ہوئے کہا وہ ہیرہ ہے ہیرہ تمہیں بہت چاہتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ کہاں گیا ہے میں نے تیز لہجے میں کہا اس کی مرضی جہاں اس کا جی چاہے پتہ جی بولے آخر اس میں تمہارا کیا نقصان ہے جو اتنی پریشان ہو رہی ہو تو کیا اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے میرے اندر جو آتش فشان دہک رہا تھا وہ ایک دم سے پھٹ پڑا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا آپ کہتے ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں آپ کو میری حالت کا اندازہ اور احساس نہیں ہے وہ اپنی آشنا سے ملنے جاتے ہیں جو پہاڑ کی کھو میں رہتی ہے اس کے دکھ میں تو گھل کر میں پارا ہو گئی ہوں اور موت سے قریب ہوتی جا رہی ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اس کمینی اور زلیل اور بدکار عورت کے پاس جانے سے نہیں روکوں شکونتلا پتہ جی نے کہا عیشور کا خوف کرو ایسی بات مو سے نکالنا پاپ ہے کیا سرلاوس کی ماں یا بہن ہے جس کے پیچھے وہ دیوانہ ہو رہا ہے میں نے ترش لحظے میں کہا ہاں پتہ جی نے سار ہلایا اور چند لمحوں کے بعد بولے سرلاوس کی بہن ہے بڑی دکھیا بہن ہے بہن میں بھونچ کی سے دہ گئی پھر میں نے کہا آپ نے یہ بات مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھی اس راز کو راز رکھنے کے لیے ہی میں نے پریم کو تاقید کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہ بتائے وہ کس لیے میں نے حیرانی سے پوچھا اس سے کیا فائدہ تھا اس لیے کہ اس میں ایک گہرا راز تھا جو تم جیسی نادان لڑکی کے سامنے بیان کرنا خطرے سے خالی نہ تھا یہ سن کر میں خاموش ہو گئی مجھے اپنی پراغندہ ذہنیت اور سوچ پر بہت افسوس ہوا کہ بھائی بہن کی ملاقاتوں کو ایک سوکن عورت اور میلی نظروں سے دیکھا جانے کیا کیا سوچا میں نے کتنا بڑا پاپ کیا میں کتنی گری ہوئی ہوں میں پشمان ہو کر اپنی کوٹری میں چلی گئی اور ندامت سے پانی پانی ہو گئی کچھ دیر تک میں اپنے آپ کو ملامت کرتی رہی میرا دل پریم سے صاف ہو گیا میں نے دل میں احد کر لیا کہ جب پریم واپس آئے گا تو اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگ لوں گی پھر صبح سردہ کو جا کر منا لاؤں گی وہ بڑی نرم اور نیک دل ہے وہ مجھے معاف کر کے آ جائے گی رات بہت گزر گئی مگر پریم واپس نہ آیا مجھے بڑی فکر اور پریشانی ہونے لگی میں نے پتا جی کو جا کر بتایا انہوں نے مجھے دلاسہ دیا کہ آسمان اب آرالود ہے شاید سردہ نے اسے وہاں ٹھیرا لیا ہو تم یہی آ کر سو جاؤ فکر کی کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو میں ان کے کہنے سے لیٹ گئی مگر نیند کوسوں دور تھی یہی حال پتا جی کا بھی تھا جب صبح ہوئی تو میں اور پتا جی پریم کی تلاش میں نکلے مجھے ڈر تھا کہ رات کو کسی جنگلی جانور نے حملہ نہ کر دیا ہو چنانچہ ہم دونوں اس گھار کے دھانے تک جا پہنچے گھار کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی یہ گھار بہت تاریخ تھا پہلے تو پتا جی نے پریم پریم کہہ کر آوازیں دینی شروع کی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو تشویش تھی ہوئی البتہ ہماری آوازیں سن کر کٹیا میں سے پرکاش اور بیراغن نکل آئے ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ سب لوگ کٹیا میں سوئے ہوں گے ہم نے ادھر کا رخ کیا لیکن بیراغن نے بتایا کہ یہاں صرف پرکاش ہی سوئے ہے یہ ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے ہم لوگوں نے مشال جلائی اور گار میں اتر گئے اوفف مسٹر شاہ جی کیا بتاؤں وہاں کیسا روح فرسہ نظارہ تھا ایسا دل خراش کے دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا جگر تھا کہ پاش پاش ہو گیا پتا جی کے ہاتھ سے مشال چھوٹ کر گر پڑی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پریم سرلا اور کرن کی لاش ہیں خاکو خون میں گلتاں پڑی ہیں پریم اور سرلا کی مشکیں کسی ہوئی تھی انہیں کسی نے نا صرف بڑی بے دردی سے زبا کر دیا تھا بلکہ ان کا ایک ایک عزو کاٹ کر انہیں ہلاک کیا تھا ایسی شکیل کلبی اور بربریت جیسے وہ درندہ صفت ہو پورا گار خون سے سرک ہو رہا تھا تیواروں پر جا بجا خون کے چھینٹے پڑے تھے پریم اور کرن کی خون آلود لاشیں دیکھتے ہی میں تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ پیتا جی نے کس طرح ان لاشوں کو ٹھکانے لگایا مسٹر شاہ جی آپ جانتے ہیں کہ قاتل کون تھا یہ میرے موجودہ پیتا جی جگ مہن صاحب جی تھے جو اس جنم میں گنٹیا کی بیماری میں مفترا ہو کر اپنے کرموں کا پھل پا رہی ہیں میں شکونتلا کی بات سن کر چونگ پڑا آج سے چھ برس قبل جگ مہن کو کوئی عورت قاتل کہہ رہی تھی وہ شکونتلا ہی تھی اور اس کا اشارہ انہی تین مقتولوں کے خون کی طرف تھا آپ کو اس بات کا علم کیوں کر اور کیسے ہوا میں نے سوالیاں نظروں سے دیکھا یہ میرے پچھلے جنم کے پتا جی کی تفتیش کا نتیجہ تھا شکونتلا نے جواب دیا میں نے جب پتا جی سے اس شخص کے متعلق ذکر کیا جو مجھے میلے میں ملا تھا میں نے ان سے اس شخص سے ملاقات کے بارے میں اس لئے نہیں کہا تھا کہ ذہن سے نکل گیا تھا انہوں نے کہا کہ وہی شخص پریم سرلہ اور کرن کا قاتل ہے مگر آپ کس بنا پر اتنے وسوق سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے موجودہ پتا جی ہی قاتل تھے اس طرح جیسے میں نے آپ کو پہچاننا شکونتلا کہنے لگی ایسے ہی ان کو بھی پہچانتی ہوں مسٹر شاہ جی جب میرے پتا جی مقتولوں کے کریا کرم سے فارغ ہوئے تو ایک روز مندر میں لے جا کر دیا جلایا اور دروازے کے اندر کنڈی لگا کر بیٹھ گئے ان کی یہ حرکت مجھے پر اسرار سی لگی وہ چند لمحوں کے بعد کہنے لگے سر اسواتی آج میں تمہیں اس مندر میں ایک راز بتانے کے لئے لائے ہوں یہ وہی راز ہے جو تم سے پانچ برسوں پہلے پوشیدہ رکھا گیا تھا مگر اب تم پر ظاہر کرنا ضروری ہے اس راز کے باعث اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں چونکہ میں چراغ سہری ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے یہ کام تمہارے ذمہ ایک امانت ہے جو میں تمہیں ورسے میں دے رہا ہوں تمہیں اسے انجام دینا ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ مجھے جو ذمہ داری سوپ رہی ہیں اسے نبھاؤں میں نے کہا کوشش نہیں بلکہ ہر قیمت پر پورا کرنا ہوگا پتا جی بولے وچن دو بھگوان کی سوگند کھاؤ پہلے آپ اس راز سے پردہ تو ہٹائیں میں نے کہا اچھا سنو پتا جی سنجیتہ ہو گئی سرسوتی پریم اور سرلا دونوں حقیقی بہن بھائی تھے انہوں نے ایک ہی ماں کی کوک سے جنم لیا یہ ذات کے برامن تھے سرلا ابھی بہت چھوٹی تھی کہ ان کے پتا جی بہن بھائی کو اتنے بڑے سنسار میں صدا کے لئے چھوڑ گئی بہن کو پالنے کی ذمہ داری پریم کی تھی مصیبت میں کون کام آتا بھائی اپنی بہن کا سہارا اور باپ بن گیا اس نے ایک باپ کی طرح پریوریش کی اور ہر طرح سے خیال رکھا اور وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اس کی بہن کو کوئی کمی تکلیف اور احساس محرومی نہ ہو شاید ان کے پتا جی بھی زندہ ہوتے تو اتنا خیال نہ کرتے جتنا پریم اپنی بہن کا کرتا اس وجہ سے بہن بھائی میں اتنی محبت تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا جب سرلا نے جوانے کی دہلیج پر قدم رکھا تو اس کا حسن و جمال اور نازک جوانی قیامت بن گئی وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر عورتیں رشک کرتیں اور کہتی تھی کہ کاش ان کی بیٹیاں بھی حسین ہوتی اور پھر یہ بھی کہتی تھی کہ اس کے ماتا پیتا زندہ ہوتے تو اس کے حسن رنگ و روپ کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ بھگوان نے ان کے ہاں ایک راج کماری کو جنم دیا وہ ایک شاداب بدن کی حسین و جمیل عورت کی طرح دکھائی دیتی تھی حسن و تناسب کے ایک مثال بن گئی تھی ایک روز سرلا ایک طالب میں نہانے کے بعد باہر کھڑی اپنے بال دھوپ میں سکھا رہی تھی کہ گاؤں کا سردار جو عمر میں اس کی عمر سے اتنا بڑا تھا جتنا سردار کے دادا کی عمر کا ہوگا جب اس نے سردار کو دیکھا تو وہ اس پر ریشہ ختمی ہو گیا اس نے سنا تھا کہ سردار جوان ہو کر قیامت بن گئی ہے اس نے سردار کو جوان ہونے سے پہلے دیکھا تھا جوان ہونے کے بعد اس لئے نہیں دیکھ سکا تھا کہ وہ ایک قریب بھی گاؤں میں ایک تیرہ برز کی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے رہ گیا تھا جب اس کی یہ بیوی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تو وہ گاؤں لوٹ آیا اس نے سنا کہ سردار کا حسن و شباب نیندیں اڑا دینے والا ہے اس نے کوارے لڑکوں اور شادی شدہ مردوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں جب اس نے سردار کو دیکھا تو اس کی نیندیں بھی حرام ہو گئیں اس کی سب سے بڑی کمزوری نوجوان اور حسین لڑکیاں تھی پہلے تو اس نے پریم کو بھلا کر کئی ایک خوش آمدانہ طریقوں سے سردار کا رشتہ طلب کیا پریم نے اسے کہا کہ وہ اس کی پوتی کی عمر کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نوجوان بہن کو اس کے پلے باندے اس نے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا پھر اس بڑے سردار نے اسے دولت کا لالچ دیا پریم کو اپنی بہن کی زندگی اور عزت دولت سے زیادہ عزیز تھی تب بھی اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی قیمت پر یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا ایک روز وہ کسی کام سے صبح سے ہی دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا جب وہ دن ڈوبنے کے بعد گھر پہنچا تو گھر پر سرلہ موجود نہیں تھی پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید پڑوس میں گئی ہوگی جب وہ خاصی دیر بعد واپس نہیں آئی تو اسے تشویش ہونے لگی جب اس نے پڑوس میں جا کر سرلہ کے بارے میں دریافت کیا تو سرلہ کی سہیلی کے باپ نے بتایا کہ سپیر کے بعد گاؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا سرلہ کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے ان میں سے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ سردار کو جبرن لے جانے سے باز رکھ سکیں یہ سن کر پریم کا نفرت اور غصے سے برا حال ہو گیا جب وہ چاکو اٹھا کر سردار کو قتل کرنے کے رادے سے جانے لگا تو اس کے پڑوسی نے سمجھایا کہ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا کیونکہ وہ سردار کا بال تک بیکہ نہیں کر سکتا اور پھر اس کی بہن کو سردار نے آلودہ کر دیا ہوگا لیکن وہ نہ مانا سردار کی حویلی جا پہنچا تاکہ سردار کو قتل کر کے اپنی بہن کو لے آئے جب وہ حویلی میں چوروں کی طرح داخل ہو کر اس کمرے میں پہنچا جو سردار کی خواب گا تھی سردار نشے میں دھت بہوشی کیسی حالت میں پڑا تھا اور اس کی بہن مسہری کے کنارے بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی اس نے بستر اور بہن کی حالت سے اندازہ کر لیا کہ اس کی بہن کی عزت لٹ چکی ہے جب وہ سردار کو قتل کرنے کے رادے سے بڑھا تو بہن اس کے راستے میں حائل ہو کر بولی اس نے حویلی میں پنڈیت کو بلا کر اس سے بیعہ کر لیا ہے اور اب یہ اس کا پتی ہے قسمت کو شاید یہی منظور تھا قتل کرنے سے اس کی عزت واپس آنے سے رہی البتہ اسے پھانسی ہو جائے گی وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے وہ کسی نہ کسی طرح زندگی کاٹ لے گی پریم واپس لوٹ آیا اس نے زلط اور شرمندگی محسوس کی اور دوسرے دن اپنا گھر بار چھوڑ دیا سفر کی صعوبتیں سہتا اور مقدس جگہوں کی یاتنے کرتا ہوا یہاں آنکلا یہ مندر اسے بہت پسند آیا اور اس نے مند میں بڑی شانتی محسوس کی تو اس لئے اس نے یہاں رہائش اختیار کر لی تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور پریم مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے تم دونوں کی شادی کر دی سردہ بیچاری اپنی زندگی اور اپنی قسمت پر شاکر ہو گئی وہ غریب کر بھی کیا سکتی تھی کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا لیکن اسے اپنی بھرپور جوانی اور حس نے ایک بڑھے کو دان کر کے بھی کوئی سکھ اور خوشی نہ ملی کیونکہ سردار کا ایک لڑکا اس کی کسی بیوی سے تھا وہ گاؤں اور جاگیر کا وارث بھی تھا وہ سرلہ کے خون کا پیاسہ ہو گیا اس کے باپ کے شادی کرنے سے پہلے وہ بھی سرلہ کے عاشقوں میں سے تھا اس کے سپنے دیکھا کرتا اور وہ اسے اپنانا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ سبقت لے گیا اور سرلہ اس کی سوتے لی ماں بن کر آ گئی کئی بار اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا پھر اس نے یہ خیال دل سے نکال دیا لیکن وہ سرلہ کے خون کا پیاسہ ہو گیا اس طرح دو برس کارسہ بیٹھ گیا ایک روز اس نے سنا کہ سرلہ امید سے ہو گئی ہے اور ایک بچے کی ماں بننے والی ہے یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری وہ بہت مشتل ہوا کیونکہ گاؤں اور جاگیر کا ایک اور وارث دنیا میں آنے والا تھا اس سویلی میں ایک بہت ہی تیز درار اور حسین ملازمہ تھی جس سے سردار کے بیٹے کے تعلقات تھے سردار کے بیٹے نے اسے اپنے اعتماد میں لے کر اپنے باپ کو زہر دے دیا یہ ملازمہ کھانا پکاتی تھی دوسری ملازمہ نے بھانڈا پھوڑ دیا جو زہر سردار کو دیا گیا اسے آدمی فوراں نہیں مرتا ایک دو دن لگتے تھے ویسے بھوڑے سردار نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا اور سردار کا دشمن بن گیا ہے اور کسی وقت ان کی جان لے سکتا ہے بھوڑے سردار نے مرنے سے چند دن قبل ایک وسیعت نامہ اور سیاہ رنگ کا ایک ہیرہ جو ان کے دستور کے مطابق وراثت کی نشانی سمجھا جاتا تھا سردار کو دیا اور کہا کہ تمہارا بچہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی جب اٹھارا برس کا ہو جائے تو میرے لڑکے یا پوتے سے آدھی جائدات بانٹ لے اس وقت اس کا بیٹا گاؤں کے ایک مکان میں اپنی محبوبہ ملازمہ کے ساتھ اس خوشی میں جشن منا رہا تھا کہ اس کا باپ اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے اس کے مرنے کے بعد وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی زہر دے دے گا بھوڑے سردار نے اپنے ایک وفادار اور جانی سار کی مدد سے سردار کو وہاں سے فرار کرا دیا کہ وہ حفاظت سے کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اس کا بیٹا تلاش نہ کر سکے بھوڑے سردار کی موت کی خبر سن کر جب وارس حویلی میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سرلہ غائب ہے سرلہ کے غائب ہونے سے اسے بہت خوشی ہوئی اور اس نے سارا الزام اپنی سوتیلی ماں پر تھوپ دیا کہ اس نے اپنے پتی کو زہر دیا ہے لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ سیاہ ہیروں کی جوڑی میں سے ایک ہیرہ غائب ہے تو اس کا غصے سے برا حال ہو گیا پھر اس کے بیٹے نے سرلہ کی تلاش میں کوئی دقیقہ فروق گزاشت نہ کیا سردار کے وفادار بڑھے ملازم نے بھی اپنے مالک سے جو عہد کیا تھا کہ سرلہ کی جان کی آخری دم تک حفاظت کرے گا اسے پورا کیا پیر در پیر سفر کرتا ہوا اس شائر میں پہنچ گیا جہاں ہم ملہ دکھنے گئے تھے اور بیچارہ وہیں مر گیا سرلہ دردر کی ٹھوکنیں کھاتی ہوئی کسی طرح بیراغن کی کٹیا تک پہنچ گئی بیراغن نے اس پر رہم کھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا اور وہیں پرکاش پیدا ہوا جب وہ چھے مہینے کا تھا تو بیمار ہو گیا سرلہ اسے لے کر گاؤں کی کسی سیانی عورت کو علاج مالجے کے لئے دکھانے جا رہی تھی ادھر پریم سودہ سلف کرید کر واپس آ رہا تھا راستے میں بیہن بھائی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں آیا انہیں لگا جیسے وہ جاگتے میں سپنا دیکھ رہے ہوں برسوں کے بعد بیہن بھائی کا ملاب ہوا ان کی خوشی کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا پریم نے اس روز مجھ سے اپنی بیہن سرلہ کا ذکر کیا اپنی بدنسی بیہن کی کہانی سنائی کہ اس بدبخت پر کیا بپتہ گزری میرے دل پر اس کا بڑا گہرہ اثر ہوا میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیہن کو پہلی فرصت میں یہاں لے آئے چنانچہ اس رات کو جب میں اور پریم آدھی رات کے وقت مندر میں آئے وہ اس ہیرے اور وسیعت نامے ہی کو رکھنے کے لیے آئے تھے اس میں اتنی احتیاط برتی کہ تمہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا اسے راز رکھنے ہی بہتر تھا اس کے بعد پیتہ جی نے مندر میں کسی جگہ پر کوئی کمانی دبائی جس سے ایک خفیہ خانہ ظاہر ہوا اس میں ایک وسیعت نامہ اور سیاہ رنگ کا ہیرہ جو انسانی دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا محفوظ تھا پیتہ جی نے مجھے اس خفیہ خانے کو کھولنے اور بند کرنے کی ترقیب بھی بتائی جو اب مجھے یاد نہیں رہی لیکن اگر اس مندر میں جاؤں تو شاید مجھے فوراً یاد آ جائے ادھر پیتہ جی نے مجھے وسیعت کی کہ ان کے مرنے کے بعد میں اس وسیعت نامے اور ہیرے کی افاظت کروں گی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گی پر کاش کو اپنے بیٹے کی طرح چاہوں گی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی جب وہ اٹھارہ برس کا ہو جائے گا تو مجھے وسیعت نامے کے مطابق اس کے باپ کی آدھی جائدات بھی دلانا ہوگی میں نے پیتہ جی کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا میں نے جیسے اپنے ہونٹ سی لئے وہ مجھ سے اس دمہ داری کا اقرار لینا چاہتے تھے ایک طرح سے وچن بھی مگر جوشے گریہ سے میری آنکھیں بند ہو چکی تھی میں کیسے اقرار کرتی اور وچن دیتی ویسے اس وقت پیتہ جی نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اسرار کرنا اور زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا پھر وہ میری دل جوئی اور صبر کی ہدایت کرتے ہوئے واپس چلے گئے میں نے انہیں روکا بھی نہیں روک کر کرنا بھی کیا تھا اس رات ان باتوں سے میرے دل میں اتنی تکلیف ہوئی کہ اگر چھوری بھی اترتی تو شاید اتنی نہ ہوتی دل پر جو چوٹ لگی تھی اس کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مجھے رہ رہ کر خیال آتا کہ کیا مجھے پرکاش کے لیے زندہ رہنا ہوگا پتہ جی ایسا کیوں کہتی ہیں کس لیے کہتی ہیں اس سے کوئی خون کا یا کوئی اور رشتہ بھی تو نہیں ہے پرکاش کا مجھ سے ایسی اہم خدمات لینے کا کیا حق حاصل ہے پتہ جی کیا پاگل ہو گئے ہیں کیا یہ بہکی بہکی باتیں نہیں ہیں پرکاش میرے لیے بڑا ہی منحو ثابت ہوا یہ کیا کم ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا کرن دیوان اس پر قربان کر دیا گیا میرے بچے کو پرکاش سمجھ کر ان درندہ صفت قاتلوں نے اسے زبا کر کے خون پانی کی طرح بہا دیا میں کرن دیوان کے بغیر اٹھارہ برس کیا زندہ رہ سکوں گی میں تو ایک دن ایک مہینہ بھی شاید زندہ نہ رہ سکوں پیتہ جی اٹھارہ برس کی بات کر رہی ہیں ہائے میں اپنے لختے جگر کو کہاں ڈھوڑنے جاؤں وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے کیا وہ پھر سے جنم لے سکتا ہے میری جان میرے جگر کے ٹکڑے تو کہاں ہے بیٹے کا خیال ایسا جگر پاش تھا کہ میں نے اپنے کپڑے اس طرح پھار ڈالے جس طرح ایک بھیڑیا صفت آدمی عورت کی مضاہمت کرنے پر پھار ڈالتا ہے پھر اپنے بالوں کی لٹے نوچ ڈالیں پھر پاگلوں کی طرح زور زور سے کہہ کہہ لگا کر ہنستی رہی اپنی نیم برہنگی کو دیکھتی رہی اور ویشت ہونے لگی تو پھر بیک تیار مجنون آنا کوٹھری ہی سے باہر نکل آئی چودھویں کا چاند اپنی پوری تابانیوں اور رہنائیوں سے آسمان کے چوڑے چکلے سینے پر رنگ رہا تھا دودیا چاندنی کا منجمد دریا چاروں طرف دکھائی دے رہا تھا اس ٹوٹ کر برستی چاندنی نے میرے گمیں اور بے پناہ اضافہ کر دیا میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں شاید میرا لخت جگر کہیں کھڑا ہو میں اس وقت ہوشہ ہواس کو بیٹھی تھی پھر میری نظر چاند کی طرف اٹھی یہ دیکھ کر میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا لخت جگر کرن دیوان چاند میں کھڑا مسکرا رہا ہے پھر میں نے بے تابانہ انداز سے فضا میں اپنی باہیں پھیلا دیں میں اسے بلانے لگی میرے چاند میرے جگر کے ٹکڑے آجا میرے سینے سے لگ جا میں تیری ماں ہوں میری ممتہ تڑپ رہی ہے میرے کلیجے کو تھنڈک تو پہنچا دے مگر وہ مجھ سے بہت دور تھا میں اسے گودنا لے سکی اسے آگوش میں لینے کے لیے ترس گئی میں اسے صرف دیکھی سکتی تھی میں اپنی بے بسی پر رونے لگی اور پھر ناشپاتی کے درخت کے نیچے زور زور سے سر پٹکنا شروع کر دیا تاکہ اسے مجھ پر اپنی ماں پر ترس آجائے وہ چاند سے نکل کر میری گود میں آجائے لیکن وہ نہیں آیا چاند میں کھڑا مسکراتا رہا پھر میں نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ دھاپ لیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اکب میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز معنود سی لگی میرے دل کے کسی کونے میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ کرن دیوان تو نہیں رو رہا میں نے کان اس رونے کی آواز پر لگا دیے نہیں وہ تو روتا نہ تھا پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے آواز دے رہا ہے پکار رہا ہے میں نے پلٹ کر دیکھا کہ آواز کس سے امتشا رہی ہے آواز جھیل کی طرف سے آ رہی تھی میں تیزی سے لپک کر جھیل کے کنارے پہنچی کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا جھیل کے وسط میں کون کے پھولوں پر کھڑا ہے وہ ابھی بھی مجھے پکار رہا تھا ماں میری ماں اس نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا آونا ماں تم اتنی دور کیوں کھڑی ہو کیا تم مجھے گود میں نہیں لوگی مجھے پیار نہیں کروگی ماں ماں میری ماں میں ابھی آتی ہوں یہ کہتے ہوئے میں جھیل میں اتر گئی پھر اس کی طرف دیوانہ وار لپکی میں جون جون اس کی طرف بڑھتی گئی وہ مجھ سے دور ہوتا گیا کچھ دیر کے بعد ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی صندوق میں بند کر دی گئی ہوں میرا دم گھٹ رہا تھا میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ صندوق کھول کر باہر نکل آؤں لیکن میں تو جنبش تک نہ کر سکی آخر میں بے ہوش ہو گئی